دوستو انڈین کرکٹرز کو اپنے ریٹائمنٹ کے بعد پاکستانی بولرز کے خلاف بولتے تو سنا ہوگا جہاں کبھی وہ موکہ موکہ کہہ کر موکہ مانتے ہیں اور کبھی تو خود کو باپ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب ان کو موکہ ملتے تھے تو وہ کیسے موکہ نہ صرف گمواتے تھے بلکہ موکہ کے ہاتھوں بے زد بھی ہوتے تھے آج کچھ ایسی ہی ویڈیو ہے جہاں ہم پاکستانی ٹیم کے بولرز کی شاندار ہیٹرکز کا ذکر کریں گے اور ان ہیٹرکز میں ایک انڈیا کے خلاف انتہائی یادگار ہیٹرکز شامل ہے اور اس کے علاوہ ایک کالیج کے لڑکے نے کیسے انڈین انٹرنیشنل ٹیم یعنی پاکستانی کالیج کے لڑکے نے انڈین انٹرنیشنل ٹیم کی ہیٹرک کی اب آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پرسند آئے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کی پسندیدہ ہیٹرک کونسی تھی دوستو سب سے پہلے اس پوائنٹ پر بات کرتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں کونسی ٹیم سب سے زیادہ ہیٹرک کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان اور انڈیا اس وقت کہاں موجود ہیں اس لسٹ میں اور کون کس سے بہتر ہے اب ٹاپ پہ اس وقت آسٹریلیا کی ٹیم موجود ہے جس کے بالرز نے انیس بار یعنی سب سے زیادہ ہیٹرک کی دوسرے نمبر پر انگلینڈ کی ٹیم موجود ہے جس کے بالرز نے اٹھارہ بار ہیٹرک کی تیسرے نمبر پر ہمارا ملک پاکستان شامل ہے جہاں ہمارے بالرز نے پندرہ بار ہیٹرک کی یعنی پاکستان تو بہتری میں شامل ہے مگر انڈیا کا کہیں کوئی وجود نہیں شاید چوتھے نمبر پر ہو مگر یہاں چوتھے نمبر پر بھی نہیں ہے اور چوتھے نمبر پر ہے سری لینکن ٹیم چودہ ہیٹرکس کے ساتھ پھر آپ سوچیں گے شاید ان کی بھی ٹین سے اوپر ہیٹرکس ہوں گی مگر نہیں پانچوے نمبر پر صرف محض نو ہیٹرکس کے ساتھ انڈین ٹیم موجود ہے دوستو اگر آئیں ان پندرہ ہیٹرکس کے جانب تو سب سے پہلے یادگار ہیٹرک جلال الدین کی ہے پاکستانی بولر جلال الدین اور ڈی آئی ہسٹری میں وہ پہلے بولر تھے جنہوں نے ہیٹرک مکمل کی اور جلال الدین نے دنیا کرکٹ کی بیس ٹیم آسٹریلیا کے خلاف یہ ہیٹرک مکمل کی جہاں ان کے شکار مشہور آسٹریلی کھلاڑی میش یادلے اور لوسن تھے دوستو اب اس ہیٹرک کی ویڈیو ڈھونے کی میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے یہ ویڈیو ملے نہیں اگر آپ پہ سے کسی کو اس ویڈیو کا کوئی لنک ہوگیرا کچھ پتا ہو تو ضرور پتائیے گا دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں سلطان آف سوینگ وسیم اکرم کی جنہوں نے اپنے کیریئر میں ریکارڈ چار بار ہیٹرک کی دو بار آر ڈی آئی میں اور دو بار ٹیسٹ کرکٹ میں اور پاکستانی بولرز کی عظمت آپ کو یہاں پتہ لگی کی کہ وسیم اکرم دنیا کے پہلے بولر تھے جنہوں نے آر ڈی آئی اور ٹیسٹ کرکٹ دونوں میں ہیٹرک کی یعنی ہر جگہ ریکارڈ ہیں پاکستانی بولرز کے اب وسیم کی پہلی ہیٹرک تھی 1989 میں ویسٹرن ڈیز کے حلاف پاکستان نے ٹارگٹ دیا دھائی سو کا ویسٹرن ڈیز کے دو سو نو پر پانچ کھلاری آؤٹ تھے ہر کسی کو یہی لگ رہا تھا کہ ویسٹرن ڈیز یہ میت جیت جائے گا مگر وسیم آتے ہیں اور سب سے پہلے جیف کو یوکر مار کر بول کرتے ہیں اور وہ بول کچھ ایسے ہوتا ہے اگلی بول پر وہ مکیلم مارشل کو کچھ یوں بول کرتے ہیں دو وکڑ لینے کے ساتھ وسیم ہیٹرک چانس پر موجود ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پر وہ شکار کرتے ہیں ایمبروز کا انتہائی شاندار اور یادگار ہیٹرک ہے یہ پھر دوسرے نمبر پر وسیم کے شکار آتی ہے آسفیلی ٹی اس بار بھی میچ کافی ٹف چل رہا تھا مگر وسیم آتے ہیں اور پہلے نمبر پر یوز کا شکار کرتے ہیں دوسرے نمبر پر وہ ریڈ مین کو آؤٹ کرتے ہیں وسیم ہیٹرک چانس پر موجود ہوتے ہیں اور پھر وہ ایلڈر مین کو بھی بول کرتے ہیں یعنی تینوں بار وہ بول کر کے کھلاریوں کا پاویلین کی راہ دکھاتے ہیں جو خود میں ہی ایک یادگار واقعہ ہے دوستو وسیم نے آڈی آئی میں تو یہ دو ہیٹرک کی ہی اس کے علاوہ وسیم کی دو مسلسل ٹیسٹ میچز میں سری لینکٹ ٹیم کے خلاف ہیٹرک ہے اب یہاں پاکستان کا یہ ایک نیا ریکارڈ ہے کہ پاکستانی بولر نے مسلسل دو میچز میں دو بار ہیٹرک کی دوستو جب وسیم جاتے ہیں تو ہمارے زمانے میں آتے ہیں محمد سمی اکیس سال کی عمر میں ویسٹرن ڈیس کے خلاف محمد سمی ہیٹرک کرتے ہیں اور یہ ہیٹرک سچ میں وسیم کی یاد تازہ کرا ڈالتی ہے پہلی وکیڈ ویسٹرن ڈیس کے وکیڈ کیپر کی ہوتی ہے جن کو سمی ال بی ڈمیو کرتے ہیں اگلی بول پر کولے کو وہ بولڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر تیسر نمبر پر کیمران کو بھی بولڈ کرتے ہیں دوستو اس کے بعد سمی سری لینکٹ ٹیم کے خلاف بھی ہیٹرک کرتے ہیں اور وسیم کے بعد وہ دنیای ٹیسٹ ٹرکٹ کے دوسرے بولر بنتے ہیں جس نے ٹیسٹور آڈی آئی میں ہیٹرک کی یعنی یہاں بھی ریکارڈ پاکستانی بولر کے پاس ہی ہے اور آج تک صرف یہ دو بولر ہیں جنہوں نے یہ ریکارڈ سنبھال کے رکھا ہوا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ پاکستانی بولر کا کوئی موازنہ نہیں اگلے نمبر پر ڈسکس کرتے ہیں آقب جاوید کو جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے انڈر ریٹڈ لیجنڈ ہے پاکستان کو بانوے کا ورلڈ کپ جتوانے میں تو وہ اہم کردار ادا کرتے ہی ہیں مگر اس کے علاوہ میں شارجہ میں ان کی لیگی ہیٹرک انتہائی دلچسپ ہے یہ میری پسندیدہ ہیٹرک ہے اور یہ ہیٹرک تھی انڈین ٹیم کے اگینس اب آقب اس میچ میں سینتیس رنس کے ایوز سات کھلاڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھاتے ہیں جو اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک ریکارڈ تھا یعنی پاکستانی بولر یہاں بھی ایک ریکارڈ سٹیٹ کا ڈابتا ہے اس ہیٹرک میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں انڈین لیجنڈ روی شاستری جن کو محمد سمی لبی و آؤٹ کرتے ہیں روی شاستری تو پاویلین پوچھتے ہیں تو دوسرے نمبر پر محمد ازرود دین آتے ہیں جن کو بھی آقب جاوید لبی و آؤٹ کرتے ہیں آقب ہیٹرک پر موجود ہوتے ہیں اور تیسرے نمبر پر میرے نزدیک انتہائی بیس بیس مین سیچن ٹینڈور کر آتے ہیں جن کو بھی آقب جاوید لبی و آؤٹ کرتے ہیں دوستو اب آپ انڈیا یا پاکستان دونوں ممالک میں سے کسی سے بھی ہو سکتے ہو ایک تو آپ ان بیٹسمن کی گریٹنس پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے اور دوسرا آپ ان وکرز کی عظمت کو مانے بغیر کچھ نہیں کر سکتے دوستو اگر ریکارڈ کا سلسلہ مزید بڑھایا جائے تو فہیم اشرف انٹرنیشنل کرکڈ میں وہ پہلے بولر تھے جنہوں نے ٹی ٹونٹی میں ہیٹرک کی پھر محمد حسنین نے سری لنکا کے حلاف ہیٹرک کی اور نسیم شاہ نے ٹیسٹ ریکڈ میں ہیٹرک کی تینوں ینگسٹرز کے یہ ریکارڈ نہ صرف پاکستانی ینگ بولرز بلکہ انڈیا اور پوری دنیا کے ینگ بولرز کے لیے ایک نمونہ ہے دوستو اس کے علاوہ سکلین مشتاق پاکستان کے وہ واحد پن بولر ہیں جنہوں نے ہیٹرک کی اور سکلین نے دو بار ہیٹرک کی سکلین کی دوسری ہیٹرک 1999 ورلڈ کپ میں زمباوے کے خلاف تھی جو کچھ ایسی تھی کہ سکلین آتے ہیں اور پہلے کھلاری کو سٹمپ آؤٹ کرواتے ہیں آگے بڑھ کر شورٹ کھلنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ ایسے سٹمپ آؤٹ ہوتا ہے سکلین ہیٹرک پار ہوتے ہیں اور تیسرا لبی ڈوی شکار کر کے اپنی ہیٹرک مکمل کرتے ہیں بات کر لی جائے تو تینوں فور میٹس میں ینگس ہیٹرک ٹیکر بولر پاکستانی ہی ہیں ٹیس میں نسیم شاہ ہیں جنہوں نے یہ ریکارڈ 16 سال کی عمر میں حاصل کیا اور ڈی آئی میں آقیب جاوید ہیں جنہوں نے 19 سال کی عمر میں یہ ریکارڈ حاصل کیا اور ٹی ٹونٹی میں محمد حسنیر ہیں جنہوں نے 19 سال 183 دنوں میں یہ ریکارڈ بنایا دوستو شروع میں میں نے کالج کے لڑکے کا ذکر کیا تھا جس کا نام امین تھا اب یہ ذکر ہے 1978 کا انڈین ٹیم پاکستان کا ٹور کرتی ہے جب بھی کوئی ٹیم ٹور کرتی ہے تو وہ مقامی ملک کے فرس کلاس کرکٹ ٹیم کے ساتھ میچ کھیلتی ہے انڈین ٹیم آتی ہے اور اس میچ میں امین جو کالج کا لڑکا ہوتا ہے فرس کلاس کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے وہ انڈین انٹرنیشنل کرکٹرز کی جو اس وقت کے بیسٹ انڈین بیٹسمن تھے ان کی ایک ہی ٹیس میچ میں دونوں ایننگز میں ہیٹرک کرتا ہے یعنی ایک ہی میچ میں دو بار ہیٹرک جو اپنی مثال آپ ہے دوستو اب یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور اس میں پسندیرہ ہیٹرک کون سی تھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یہ ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں بہت شکریہ